بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیا حال ہے سب کا ہو سب خیفریت سے ہوں گے تو آگے ہو جی میں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ یہ ویلوگ ہے جی عید سیکنڈ ڈے کا اور کافی لیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں عید والے دن یہ ہوا کہ ہم لوگ تین ساڑھے تین بجے سوئے رات میں مووی دیکھتے رہے صبح لیٹ جا گئے بچوں کے موڈ آف تے تو ہم نے پلان کیا کہ اب ڈینر کے لیے جائیں گے ناشتہ کیا ہلکا پھول کا اور بس جی ہم مغرب کے پار ڈینر کے لیے ہاں پہ آ گئے ہیں تو بس بچے آتے ساتھ جھولے پہ چلے گئے ہیں عید کے دنوں میں یہ ہی ہوتا ہے کہ بس آپ جو ہے وہ لیٹ سو جائیں صبح لیٹ جا گئیں اور یہ سب کچھ چل رہا تھا تو یہ دیکھیں جی اور پڑا کوئی حسین موسم تھا زبردیس اور سیٹ اپ بھی بہت اچھا تھا یہ تھا جی مہرش کا سوٹ سیکنڈ ڈیک کا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کئی لگ رہی ہے یہ بہنہ کی پسانت کا تھا یہاں میں پیا چکی ہے پس کھانا ہم نے آرڈر کر لیا ہے بچوں کو بہت بھوک لگی ہے جیسے میں نے اکتا ہے کہ ہلکا پھول کا ناشتہ کیا ہوا تھا اور اسٹم سب کو ہی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی ایپل جوز بھی میں نے گھر میں جو ہے وہ بنایا تھا اور اس کی وجہ سے اور زیادہ بھوک لگی بس ہم جلدی جلدی سے آرڈر کرتے ہیں اور ہم نے یہاں پر ڈرتے ڈرتے آرڈر کیا تھا لاسٹ ٹائم جب ہم نے یہاں ٹرائی کیا تھا تو کھانا چانی تھا پہرال جی ہم نے جا آرڈر کیا ہے وہ آ چکا ہے اور ہم نے آرڈر کیا ہے یہاں کباب مسالہ جو ہمارے گھر میں سب کا فیوریٹ ہے اور دال کیسے ہم بھول سکتے ہیں یہ شاہی دال ہے اور بہت مزے کی تھی کھانا بہت ہی زبدست تھا یہ جی چکن منچورین ہوایٹ کریں برطن شاید ہم لوگ باہر کھانا کھا رہے تھے انہوں نے ایسی بھیج دیئے اور میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ماما نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور یہ جی گولا کباب یہ بہت مزے تھے بہت سوفٹ تھے چیزی تھے کریمی تھے اور یہ فرس ٹائم میں نے مگوائے تھے اور یہاں جی یہ آ گئے ہیں جی ایک فرائیڈ رائس میں نے مگوائے تو چکن فرائیڈ رائس تھے کیونکہ ایک کی مجھے سمیل اچھی نہیں لگتی لیکن یہ بہت اچھے تھے کھانا ان کا سارا ہی بہت زبردست تھا تو بس اب بسم اللہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس چیز کا ٹیسٹ کیسا ہے جب گولا کباب جو تھے وہ ایٹھ انڈرڈ سمتنگ کے تھے اور چیزی تھے یعنی کہ بہت زبردست تھے باقی رائس بھی اچھے تھے اور مہرش یہاں پر ویٹ کر رہی ہے مہک جو ہے وہ اپنی ویڈیو بنا رہی ہے بھی اس کے اپنے لیے ویڈیو بنا رہی ہے ٹک ٹاک کے لیے بس اب کھانا سر کرتے ہیں کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کھانا کیسا ہے پلیٹس جو ہیں وہ باہر کھانا کھانے کی وجہ سے کافی مٹی والی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موسم بڑا اچھا ہوا ہے اور ہوا بھی چال رہی تھی بس اس کو ہم صاف کر لیتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں چھا رائی تھا بہت مزے کا تھا کٹا بھی نہیں تھا اور ہم نے کوئی سیلٹ وغیرہ جو ہے وہ آرڈر نہیں کیا تھا کیونکہ دینر میں سیلٹ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کھانا چاہیے اور یہاں جی یہ میں فرسٹ ٹرائے کر رہی ہوں فرائیڈ رائس اور چکن منچورین جو میرے بچوں کا بہت فیورٹ ہے اور یہ بہت مزے کا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیکس ٹرائے کرتے ہیں جی کباب مسالہ اور یہ کباب مسالہ یہ کیسے بناتے ہیں مجھے ریسی بھی تو نہیں پتا لیکن کھانے کے بعد جو پتا جلی ہے وہ یہ ہے کہ سیخ کباب ہیں اور سیخ کباب کو بعد میں مسالے میں انہوں نے بنایا ہے دہی کا مسالہ ہے اور بڑا مزے کا ایک دڑکہ دیا ہے یہ بہت ٹیسٹی روٹی کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتا ہے جہاں ہم ہمیشہ یہاں پر آکے آرڈر کرتے ہیں تندوری پراتھے لیکن رش کی وجہ سے اور عید کی وجہ سے تندوری پراتھے نہیں تھے اور نان بھی نہیں تھے تو سمپل روٹی کے ساتھ ہم نے جی کھانا انجوائے کیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دال بہت زبردستی پھر ہم نے آئس کریم کا آرڈر کر لیا اور کھانا ماشاءاللہ ہم نے اتنا زیادہ کھا لیا تھا اور کافی زیادہ جو ہے وہ بچ بھی گیا تھا ہم نے پیک کروا لیا تھا اس لئے ہم نے جو ہے آئس کریم جسٹ ایک سپیشل آئس کریم منگوائی میں پتہ تھا کہ سب اپنی اپنی آئس کریم فینش نہیں کر سکیں گے اور یہاں مہرش جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے آئس کریم فل اور یہ دیکھیں جی اچھا انہوں نے ایک سٹ اپ لگایا ہوا تھا اوپن جہاں پر یہ دیسی مرگیں مرگیاں اور یہاں یہ مٹن دیف لگا ہوا تھا آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ لے کے اور یہاں پر زبا کروا کے کڑائی بنوا سکتے ہیں مٹن کڑائی چکن کڑائی دیسی مرگ کڑائی اور یہ سارا سیٹ اپ انہوں نے نیا لگایا ہوا تھا ان کا پہلے اندر کی چند تھا اور یہ اوپن انہوں نے کیا ہوا تھا اور یہ ہیں جی وہ کباب جو ہانڈی میں بھی ایوز ہوتے ہیں ویسی بھی ان کے پلیٹر میں بھی ہیں اوپن ایریا ان کا بہت سو پردست تھا اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بھی آ رہے تھے ان کا جو ہے وہ اندر بھی بیٹھنے کا ایریا ہے خیر ہم وہاں پر تو نہیں گئے کیونکہ موسم اتنا اچھا ہو چکے کہ اب جو ہے وہ باہر ہی بیٹھنا زیادہ زبردست تھا اور باہر جھولے بھی ہیں تو بچے کافی انجوائے کر لیتے ہیں اور یہاں ایک بہت مزے کا سین ہوا تھا مہرش کونہ مرگے میس کے اس کو ویسے ہی چاند اور بہت پسند ہے مرگے ہو مرگیاں ہو جو بھی ہو تو یہاں جی اس نے مرگا پکڑا اور اس نے بیٹھ کرتی پھر ہم نے اس کا ہاتھ دھلایا تو ولوگ کرتے ہتم خوب کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے اگر اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کمنٹ کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ